جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹرنس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خریر سے ہوں گے ڈیئر سٹرنس ہم ہیلتھیں فیزیکل ایجوکیشن فرسٹ یئر کا چپٹر نمبر سیون ڈسکس کر رہے تھے راس ٹائم اس میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا انسانی بارڈی کے اندر کون کون سے نظام ہے اور ان کا کام انسانی بارڈی کے اندر کیا ہے آج ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ چپٹر نمبر سیون کے اندر جو ہے پڑھنا ہے نظام دورانے خون کے بارے میں سلکوریٹی سسٹم کہ انسانی بارڈی کے اندر نظام دورانے خون کیا نظام ہے اس میں جی ہی ڈیئر سٹرنس نظام دورانے خون جو ہے اس کے تھرو جو ہے جسم کے اندر جتنا بھی خون ہوتا ہے اس کا گردش کرنا شامل ہے اس نظام میں انسانی بارڈی کے اندر جتنا بھی خون ہے وہ گردش کرتا ہے اس میں خالص خون بھی ہے اور ناخالص خون بھی شامل ہوتا ہے یعنی کہ انسانی باڈی کے اندر خون کا گردش کرنا جو ہے سرکولیٹی سسٹم کھلاتا ہے اب سرکولیٹی سمرات سرکولیشن لیا گیا ہے اور سرکولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکٹ کرنا یعنی کہ خون کا سرکولیشن کرنا خون کا سرکل کرنا جسم کے اندر اب جو ہے دیکھیں دل جو ہوتا ہے انسانی باڈی کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ اہم کے دعا دا کرتا ہے انسانی باڈی کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ پھیلتا اور سکرتا ہے ہر وقت وہ پھیلتا اور سکرتا رہتا ہے جب وہ پھیلتا ہے تو انسانی باڈی کے اندر جو خون ہوتا ہے تمام باڈی کا جو گندہ خون ہوتا ہے وہ جسم کے اندر آتا ہے جب وہ سکرتا ہے تو صاف خون انسانی باڈی کے اندر گردش کرنے کے لئے چل جاتا ہے اب اس میں اندر کون کون سی آزا شامل ہیں جو اس نظام کے اندر اہم کے دعا ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے انسانی باڈی کے اندر جو دل ہے سب سے اہم جو ہے وہ دل ہے جو انسانی بارڈی کے اندر اہم قدار دا کرتا ہے جسم کے اندر جتنا بھی خون گدش کرتا ہے وہ بیسیکلی دل کے ثروہ کرتا ہے دل ہر وقت پاپ کرتا رہتا ہے دل جو ہوتا ہے یہ مضبوط اضلات پر مشتمل ہوتا ہے جسے کارٹک مسلز کہتے ہیں اس کے ثروہ دل پاپ کرتا ہے پھیلتا اور سکرتا ہے اب جب دل پھیلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام بارڈی کا خون جو گندہ خون ہوتا ہے وہ دل کے اندر آتا ہے جب سکرتا ہے تو انسانی دل جو ہوتا ہے جو چار خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جو چار خانوں میں جو سب سے بڑی جو شریعانیں ہوتی ہیں اس کو بولتا ہے ایوٹا اب جب دل سکرتا ہے تو ایوٹا کے تھرو جو ہے خون جو ہے باہر نکلتا ہے جسم میں گدش کرنے کے لیے تو ایوٹا کے باہر اس سے چھوٹی چھوٹی مزید جو ہوتی ہیں شریعانی ہوتی ہیں جن کو بولتے ہیں آرٹریز یہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن عام آنکھ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اب آپ کی جو باڈی ہے اس کے اوپر جو آپ دیکھ سکیں تو بازو کے اوپر دیکھ سکیں ٹاؤن کے اوپر دیکھ سکیں تو سامنے سامنے جو آپ کو گرین کلز کی رگے نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی وہی شریعانیں ہوتی ہیں آرٹریز اس کو کہتے ہیں انگلش میں ان کو انسانی آنکھ ایزلی طور پر دیکھ سکتی ہے اس کے بعد یہ آرٹریز آگے مزید بلکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی نالے میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن کو صرف صرف خود بین کے مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں ان جو چھوٹی چھوٹی بلکل شریعانیں ہیں ان کو ہم جو بولتے ہیں یا ان کو اروک شیریہ کہتے ہیں یا کیپلریز کہتے ہیں اروک شیریہ یا کیپلریز اب یہ بلکل باریک باریک ہوتی ہیں ان کو صرف صرف خود بین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اب ان کیپلریز کے اندر صاف خون ہوتا ہے جو جسم کے اندر تمام آزار تک پہنچتا ہے اب جو ایوٹا ہے اس کے بعد آرٹریز ہے یا کیپلریز ہے ان کے اندر صاف خون جو ہے گردش کے لی جاتا ہے اس کے بعد جب آزار تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے خون جو ہے اکسیجن ان آزار کو پہنچاتا ہے اور کاربن ڈائی ایکسائٹ جو ہے وہ خون لے کے واپر جو ہے وریدوں کے ذریعے جن کو انگلیش میں وینز کہتا ہے وینز کے تھو دوبارہ دل کے اندر آتا ہے اس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ لیں اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو خون ہوتا ہے جب وہ خون تمام جسم کی طرف جاتا ہے تو اس وقت وہ صاف خون ہوتا ہے خالص خون ہوتا ہے اس کے اندر اکسیجن کے مدار پا جاتی ہے اس لئے اس کو خالص کہتے ہیں جب تمام آزار تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں جو ہے آزار اس سے اکسیجن جذب کر لیتے ہیں اس خون سے اور کاربن ایکسیجن خارج کرتے ہیں وہی جو کاربن ایکسیجن ہوتی ہے وریدوں کے ذریعے دوبارہ واپس دل کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر جو جو آزار شامل ہیں ان میں دل ہو گیا شریعانی آزم ہو گئی اس کے بعد اس نے چھوڑی شریعانی ہو گئی اور اس کے بعد سب سے باریک شریعانیں جن کو ہم کہتے ہیں حروک شریعہ یا کیپلیڈیز بھی بولتے ہیں میں دوبارہ اپیٹ کرتا ہوں کہ اس نظام کے تھو جسم کے اندر جتنا بھی خون گردش کرتا ہے اس نظام کے تھو گردش کرتا ہے یعنی کہ اس نظام میں خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے اس میں جو جو آزار حصہ لیتے ہیں ان میں دل ہو گیا اس کے بعد شریعانی آزم ہو گئی اس کے بعد وریدیں ہو گئی اس کے بعد عروک شریعہ اور لاس پہ جو ہے عروک شریعہ شامل ہیں یعنی کہ ایوٹا ہوگی ایوٹا کے بعد آرٹریز ہوگی آرٹریز کے بعد کیپلیڈیز اور آخر پہ وین شامل ہیں اس کے تھو جو ہے جسم جو ہے جسم کے اندر تمام کا تمام خون گردش کرتا ہے اس نظام میں جو ہے خون کی گردش ہوتی ہے تو لاسٹ نیشٹ انشاءاللہ ہم جو جو نظام کیسے خون گردش کرتا ہے اس کے بارے میں ہم دسکس کریں گے کہ سانی بارڈی کے اندر خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ